اسلام علیکم ناظرین پرنے بون ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہے میں آرثوپیڈک سرجن ہوں ہپ اور نی ریپلیسمنٹس آرثروسکوپیز فریکچرز ٹیمورز کرتا ہوں راولپنڈی اور اسلامباد میں آج کا جو ہم پبلک اویرنس پرگرام کر رہے ہیں وہ ہے ہپ پرابلمز نیو بارن جو بچے جس پیدا ہوتی ہیں ان میں کیا کیا پرابلمز ہپ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں اس میں ایک دو پرگرامز ہم نے پہلے بھی کی ہیں اس طرح کی آویرنس کے لیے لیکن یہ پرابلم جو ہے نا اکثر اوقات مس ڈیاغنوز ہوتا ہے یا انڈر ڈیاغنوز ہوتا ہے یا ڈیاغنوز ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ ہے کہ جو ہی بچہ گروہ کر کے چند ایک سال ڈیٹھ سال کا ہوتا ہے جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس وقت یہ چیزیں زیادہ آبویس ہو جاتی ہیں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اس کے چلنے میں کچھ مسئلہ ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے پھر وہ میڈیکل ایڈوائس سیکھ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس رہتے ہیں باہر دیکھ ٹائم اٹس بٹ لیٹ تو اس لئے ہم یہ پبلک اویرنس پرگرام کر رہے ہیں کہ اگر پیداش کے فورم بعد یہ چیزیں کی جائیں تو بہت ساری پرابلم سے بچا جا سکتا ہے جس طرح میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ پریونشن is always better than treatment always تو اگر جب ہم احتیاط کریں گے تو وہ علاج سے ہمیشہ بہتر ہوگی آئیڈیالی جب بچہ پیدا ہوتا ہے مطلب ہے پرانے وقتوں میں لوگ ڈلیوریز گھروں میں ہوتی تھیں ابھی تو ہسپیٹلز میں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہسپیٹلز میں آئیڈیالی ڈلیوری کے فورم بعد پیڈیارٹیشن اس کو چیک کرتا ہے وہ آپریشن تھیٹر کے اندر موجود ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دے دیتے ہیں چاہے وہ سیزیرین سیکشن سے ہو یا نارمل ڈلیوری سے ہو تو پھر پیڈیارٹیشن اس کو پورا ایگزیمن کرتا ہے وہ چونکہ فیزیشن ہوتا ہے پیڈیارٹک فیزیشن ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ اس کا سانس ٹھیک ہے اس کے آنکھیں کھول رہا ہے مومنٹ وہ اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں وہ چیک کرتے ہیں اور وہ جنلی یہ بھی چیک کرتا ہے کہ وہ اپنے لیمز سارے موو کر رہے ہیں ہاتھ بات ٹانگیں یہ ہلا رہے ہیں کرائیٹ ہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس کی ہاتھ آسکلٹیٹ کرتا ہے لنگز کرتا ہے اس کو اگر فیل ہو کہ کسی بھی سسٹم کا پرابلم ہے فار اگزیمپل وہ ایک ٹانگ ہلا رہا ہے ایک ٹانگ نہیں ہلا رہا یا بازو نہیں ہلا رہا یا کسی جگہ پہ آبویس سویلنگ ہے تھائی میں زیادہ سوجی ہوئی ہے یا بچہ سانس ٹھیک نہیں لے رہا یا میں آرسٹوپیڈک پوائنٹ آبیو سے اگر یہ بات کرنوں تو وہ پھر اس سپیشیلٹی کی طرف ریفر کرے گا اس وقت دیکھ کے پھر وہ کہے گا کہ اچھا جی آپ آرسٹوپیڈک سرجن کو بھی دکھا لیں یا آپ کارڈیالوجس کو بھی دکھا لیں یا آپ دوسری سپیشیلٹی کو بھی دکھا لیں اس وقت آپریشن تھیٹر میں اگزیمن کرنے کے بعد اگلے دن نیکس ڈے دوبارہ پیڈری اٹیشن اس کو اگزیمن کرتا ہے ڈیٹیل میں کہ اور کوئی اشیو تو نہیں ہے جو کہ کہیں مس نہ ہو گیا ہو پھر وہ جو آرسٹوپیڈک پوائنٹ روی سے جو پروبلم ہو سکتی ہیں ایک تو بچوں کو فریکچر ہو سکتا ہے برث کے دوران بعض اوقات یہ کلیویکل یا یہ فیمر یا ہیمرس یہ ٹوٹ جاتی ہے یا تو انسٹرمنٹیشن ہو یا پولنگ ہو یا ڈیفکلٹ پوزیشن ہو ابنورمل پوزیشن بچے کی یا ڈیلیوری ڈیلیڈ ہو بہت سارے ڈیزنز ہیں اس کی دوسرا جو ہے وہ ہپ کا ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک ہپ ریلیٹر پروبلمز کا ہے تو وہ آرسٹوپیڈک چیک کرتا ہے صرف اگزیمن کرتا ہے ہپ کو کہ ہپ کا جوانٹ جو ہے وہ اپنے جوڑ کے اندر ہے یا نہیں ہے وہ اگزیمنیشن سے پڑا چل جاتا ہے اگر تو کوئی شک ہو آرسٹوپیڈک کو آرسٹوپیڈک سیرجن کو کہ یا میرا خیال ہے کہ یہ ہپ جوڑ کے اندر نہیں ہے پھر اس کی انویسٹییشن ہوتی ہے ایکس رے کرا لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں پھر ہمیں پڑا چلتا ہے اس میں سم ٹائم ڈیویلیمنٹل ڈسپلیزیا ہپ ہوتا ہے ڈی ڈی ایچ جس کی وجہ سے جوڑ تھوڑا سا باہر نکلا ہوتا ہے یہ کپ ہوتا ہے یہ اس رہیٹ ہوتا ہے تو یہ باہر نکلا ہوتا ہے یہ یہیں اس کے اندر ہوگا تو گروہ کرے گا اگر اس کے باہر پڑا ہوگا تو پھر یہ ادھر گروہ کرے گا تو پھر وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا پھر مومنٹ میں ہلانے میں چلنے میں اس پورے پرگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہپ سے ریلیٹر پرابلم جو نیو بار میں ہوتے ہیں وہ کیوریبل ہوتے ہیں لیکن اگر ارلی اس کا ایکزیمن کیا جائے ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے جسنا پہلے دن دوسرے دن زندگی کے دوسرے دن تیسرے دن جب آرثوپیڈک سرچن اس کا ایکزیمن کرتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ کچھ گڑ بڑ ہے پھر انویسٹیکشن کرا کے پھر اس کا اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگر یہ لیٹ ہو جائے تو آف کورس پھر ہیڈ یہیں پہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جب وہ چلنے کی عمر میں ہوتا ہے تو پھر وہ لیمپ کرتا ہے پھر پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں پھر اس وقت بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کا علاج کرنا بغیر آپریشن کے پھر آپریشن ہوتا ہے پھر زیادہ تر زیادہ تر چانسز ہوتا ہے کہ یہ سکسیسول نہیں ہوتا آپریشن پھر لیٹر آن ایج میں پھر یہ اس کا آپریشن کرتے ہیں لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے یہ جب پبلک آویرنس ابھی پرگرام کرنا ہے یا باقی پرگرام کرنا ہے اس کا مین مقصد آویرنس کریٹ کرنا ہے کہ بہت سارے چیزیں ہم خود پریونٹ کر سکتے ہیں ہم خود اس کی علاج کر سکتے ہیں خود اس کی احتیاط کر سکتے ہیں تاکہ وہ پرابلم صرف آویرنس چاہیے کہ ہم نے کس ٹائم پہ کب ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کب ہم نے اس کا علاج کرانا ہے اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کے خیار رکھے گا ڈسپلی پہ میرا نمبر ہے کس نے کانٹیک کرنا ہے یا جو لوگ دوسرے شہر میں رہتے ہیں وہ یہاں پہ آ نہیں سکتے ہیں اور پھر نہیں سلام بات تو اس نمبر پہ کانٹیک کر کے آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ